سلام علیکم جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہے پچیس جنوری پچیس ہی ویڈیو رات کو میں بہت لیٹ ہو گیا تھا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے اور ویڈیو بنائی نہیں تھی ویڈیو بعد میں کافی لیٹ بنائی تو میں نے کہا آج جو ہے وہ زیادہ تھوڑا سا ارلی سٹارٹ کر دوں کلاسز وغیرہ تھیں کلاسز ختم ہو گئی ہیں کلاسز ختم ہو گئی ہیں اور ابھی بس دیکھتا ہوں بہر آپ کو تو بہر دھوپ نکلی بھی ہے بہت زبردست قسم کی تو دیکھتے ہیں بھی کیا ہے ان سٹار تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ضرور چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دوائیے گا نوٹیفکیشن ملتی لے گی تھاپ سے ابھی ملاقات ہوتی ہے تو ویسے تو جو ہے وہ ورک فروم ہوم ہے تو یہ میرا پیچھے جو ہے وہ آپ ورک سٹیشن دیکھ سکتے ہیں یہ میرا بتیس انچ کا الگ کا مانٹر ہے اور ساتھ میں پیپر بکھرے میں ہے ساتھ میں یہ میرا جو ہے وہ یہ سیلفی گرنگ لائٹ ٹھنگ ہے پیچھے یہ پرنٹرز اگرہ پڑے ہیں اگر کچھ پرنٹ کرنا ہے ہر چیز ہے میرے ڈیسٹ پہ ٹھولز پڑے میں ہے میرا گمبل پڑا ہوا ہے ڈائری پڑی بھی ہے پین وغیرہ ادھر پڑے میں ہے تو یہ ادھر سے بیٹھ کے میں کلاس وغیرہ لیتا ہوں اور ویڈیو جب ایڈٹ کرتا ہوں تو ادھر سے ہی کرتا ہوں نورملی زیادہ تر تو باہر جہاں بھی آپ کو اگر دیکھتا ہوں کہ کوئی ٹائم میں بھی نکلتا ہے تو باہر جاتے ہیں زیادہ دیکھتے ہیں باہر میں سے موسم بہتر ہوتا جا رہا ہے زیادہ ایس کمپیرڈ ٹو پریویس سردی زیادہ تھوڑی سی کام ہو گئی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں سو آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے امپورٹن رینے والی ہے بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ میں کون کون سے سوفیئرز یوز کرتا ہوں اپنی ویڈیو کو ایڈیٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو کنورٹ کرنے کے لیے آڈیو کہاں سے لیتا ہوں اور یہ سارا کچھ یہ شاید میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن اس میں کچھ ایڈیشنز ہوئی ہیں تو ڈیسٹاپ کی طرف چلتے ہیں اور ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کون کون سے سوفیئر جا ہے وہ یوز کرتا ہوں اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ویڈیو ساؤنڈ کہاں سے لیتا ہوں ساؤنڈ کو جہاں وہ اپنی یوٹیوب ویڈیو میں کسی نہ ڈالتا ہوں اور یہ سارا کچھ تو آئیے ڈیسٹاپ کی طرف چلتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ڈیسٹاپ کی طرف آگئے ہیں دو تین ایسے پروگرامز ہیں جو کہ میں رگلرلی یوز کرتا ہوں اپنی ویڈیو کے لیے اوپیسلی ایڈاپ پریمیر پرو ہے میرے پاس ویڈیو ایڈیٹ کرنے کے لیے اس کا بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں ایک میں یوز کرتا ہوں جو جس طرح یہ بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ایک اچھا سافٹر ہے فاسٹ ٹون ویڈیو کیپچر یا فاسٹ ٹون کیپچر کے نام سے اس کو جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک پینل کھل جائے گا جس میں وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے سکرین کا کسی سج کون سج سج ہے ابھی میں اس کو فلم کر رہا ہوں تو وہ میں آپ کو دکھانا ہی سکتا ہوں تو بیسکلی یہ جو فاسٹ ٹون کیپچر ہے یہ آپ کی پوری سکرین کو جو ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے ویڈ آڈیو اوویسلی میرے پاس ایک سیپریٹ یو ایس بی مائک ہے جو کہ میں یوز کر رہا ہوں آڈیو کے لیے اور آپ جو ہے وہ اس صرف سوفٹوئر کا جو ڈس آڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ وینڈوز میڈیا ویڈیو میں اس کو سیف کرتا ہے تو مجھ اس کو پھر mp4 میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اور بھی بہت سارے جو ہے وہ سوفٹوئرز ایویلیبل ہیں سکرین کیپچر کے نام سے ہے کیم کیپچر سکرین ریکارڈر بہت سارے ہیں یہ ڈیسٹاپ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن موبائل پہ جو ہے وہ آپ کا پاس موبائل پہ آپشنز ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ فاسٹ ٹون کیپچر یوز کرتا ہوں یہ ویڈیو کوئی پیڈ پروموشن نہیں ہے اس جس می آئے ویڈیو سے کہ میں کونسے سفٹوئرز کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میرے پاس ایک سفٹوئر ہے ہینڈ ویڈیو کے نام سے ہے یہ اوپن سورس ہے اور بیسکلی یہ کیا کرتا ہے یہ میری جو ویڈیو ہے یہ اس کو کنورٹ کرتا ہے انٹو mp4 ٹھیک ہے لیکن سپوز کوئی بھی میں یہاں سے ویڈیو میں اگر اٹھا لوں ٹھیک ہے لیکن سپوز اس کے نام سے یہ ہے تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ ڈیفرنٹ آپشنز آ جاتی ہیں کہ آپ اس کو کس فارمیٹ میں جو ہے وہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے وہ آپ کو اس میں کنورٹ کر دے گا یہ ایک اچھا سوفٹوئر ہے اوپن سورس ہے یہ اچھا سوفٹوئر ہے آپ کو آپ کی ویڈیوز کو کنورٹ کرنے میں یہاں سے آپ فارمیٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہ ٹائٹل ہے یہاں پہ اینگل ہے چپٹرز کے دوریشن بتا رہا ہے ٹھیک ہے پری سیٹ ہے اس کا ڈیمینشنز ہے یہاں پہ دیکھیں یہ فارمیٹ ہے ایمپی فور اس میں آپ ایم وی اور ویب ایم وی جو بھی فارمیٹ ہے اس میں کرتے نہیں ایمپی فور جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ہر جگہ یہ کوڈیکیوز کرتا ہے اور سارا کچھ تو یہ ایک اچھا سوفٹوئر ہے ہونا اگر آپ جو ہے وہ سکرین ریکارڈر کے تھو جو ہے وہ اپنی ویڈیوز کو ریکارڈ کر رہے ہیں اب جو مین سوفٹوئر ہے میرا جس پہ میں ایڈٹ کرتا ہو وہ ہے ایڈاوپ پریمیر پو شاید ہی میں پہلی بھی کوئی کبھی ویڈیو بنا چکا ہوں گا کہ جو ہے وہ آپ کس طرح ایڈٹ کرنا چاہیے اچھا یہ ایڈاوپ پریمیر پو سی سی ہے میں پاس 2017 لیکن اس ٹائم پہ 2020 جو ہے وہ لیٹسٹ اویلیبل ہے میرا جو ڈیسٹ اوپ ہے وہ وہ اب تو 2017 کو ہی ابھی تک سے سپورٹ کرتا ہے تو میں نے اس کو اسی پہ رکھا ہوا ہے لیکن میں نے 2020 کے اوپر بھی جو ہے وہ یوز کیا ہوا ہے اب جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ پروجیکس کے نیمز ہیں جو کہ میں نے اوور ڈیز جو ہے وہ ایڈٹ کیے ہیں لیکن میں سب سے پہلے جو ہے وہ نیو پروجیکٹ جو ہے وہ اس کو کھولوں گا اور نیو پروجیک کے اندر جو ہے وہ یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جی آپ نے پروجیکٹ کا نام کیا رکھنا ہے میں اس کو ٹیسٹ رکھ لیتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں تو یہ ایک انوارمنٹ کھل جائے گی جو کہ جس میں آپ کے پاس آپ کی سیکونس ہے آپ کی سیکونس یہ ٹائم لائن ہے آپ کا مونٹر جہاں پہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ ویو ہوگا یہاں پہ کنٹرولز ہیں ایفیکٹس ہیں اوڈیو کی اپشنز ہیں یہاں پہ آپ کی فائلز ایڈ ہوں گی یہ جو سارا جی او آئی ہے گرافیکل یوزر انٹر فیس سیم سیم مورو لیس سیمیلر سیم نہیں مورو لیس سیمیلر اکراؤس اڈاب پریمیر پرو فائنل کٹ پرو ایکس اور فلمورا گو ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی یہ آپ کی جتنے بھی ایڈیٹنگ سافٹوئر ہیں یہ ان سب کے اردگرج ہے وہ آپ کا جی و آئی سیم ہوگا اچھا میں نے کہا کیا ہوا ہے کہ میرے پاس نہ کچھ ایسے پریسیٹس ہیں اویلیبل جو کہ میں یوز کرتا ہوں ریگلرلی اپنی ویڈیوز میں میں نے ایک فولڈر بنایا ہوا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ٹھنگز کا اس میں سارے وہ سارے پریسیٹس کہہ لیں یا سارا کچھ ہے جو کہ میں ریگلرلی یوز کرتا ہوں جو انٹرو ہے میرا وہ میرا یہاں پہ پڑھا ہوئے ہیں انٹرو تو جب میں اس کو امپورٹ کرتا ہوں تو میں یہاں پہ اس کو لا کے سیٹ کر سکتا ہوں اس کمپیرڈ ٹو جس طرح کی بھی مجھے دوسری چیز اسی فولڈر میں دوبارہ امپورٹ میں جاتا ہوں اور ویڈیو ایڈیٹنگ ٹھنگز میں یہاں پہ جس طرح گرین سکرین کے کافی سارے پریسیٹس پڑے میں ہیں جس طرح گرین سکرین ٹو ہے گرین سکرین ٹو ہے اگر میں یہاں سے اس کو پلے کر کے دیکھوں تو یہ میں نے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ مجھے صرف اس کو گرین سکرین کو ریموو کرنا ہوتا ہے ایک یہ ہے پھر اس کے بعد ایک یہ یہ والا ہے لیکن اس کو میں پوزیشن کر سکتا ہوں یہ میں اپنی اس میں یوز کرتا ہوں باقی آپ کی اپنی کریٹیوٹی ہے کہ آپ ایڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو ہو گیا میرے ایڈیٹنگ پورشن اس کو میں رینڈر کر لیتا ہوں اور اس کو پھر میں اپلوڈ کر لیتا ہوں دوسری چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی یوٹیبر کے لیے وہ ہے اس کا میوزک اچھا میں کیا کرتا ہوں کہ میرے پاس یہ میں شاید پہلے بھی شیئر کیا تھا ایک میں ویب سائٹ یوز کرتا تھا بین ساؤنڈ ٹھیک ہے بین ساؤنڈ جو ہے وہ روالٹی فری سٹاک میوزک ہے آپ اس کو کسی بھی اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے صرف آپ نے ان کو کریڈٹ دینا ہوتا ہے ان کے پاس کافی ساری فری میوزک اویلیبل ہے آپ اس کو ڈاؤنڈوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں دوسرا جو بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں وہ ہے یوٹیوب کی اپنی لیبریری وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور میں جو ہے وہ ایک اور طریقے سے یوز کرتا ہوں جب آپ یوٹیوب سٹوڈیو کھولیں گے اور بہت ساری ویب سائٹس اویلی بھی ہیں آڈیو جنگل ہیں بہت ہاشا ویب سائٹس اویلیبل ہیں ایٹ وینڈس کے آپ کو جو ہے وہ کس قسم کا چاہیئے اگر میں یہاں سے نیچے آؤں یہاں پہ آڈیو لیبریری کا ایک لنک ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ یوٹیوب کی جو ہے وہ اپنی لیبریری جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اور آپ یہاں سے جو ہے وہ جو بھی جنر آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں گے جس طرح ساؤنڈ افیکٹس بھی ہیں آپ کے پاس اور فری میوزک بھی ہیں لائسنس ٹائپ میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو وہ بتائے گا اس کی آپ اگر view details کریں تو یہ آپ کو ساری جو لائبریری کی جو details وہ بتا دے گا ٹھیک ہے یہ creative commons 3.0 کے تحت یہ تو یوٹیوب ہو گیا لیکن میں بسکلی کیا کرتا ہوں میں نے کچھ چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اس طرح میں یہاں پہ لکھتا ہوں کو no copyright music اس کو جب میں enter کرتا ہوں تو میرے پاس کافی سارے چینلز ہیں ایک میں نے no copyright sounds کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک no copyright vlog no copyright music ہے اور ایک ہے audio library ٹھیک ہے let's suppose audio library کو کھولتے ہیں these are all audio files مطبق ہیں ویڈیو فائل لیکن آپ اس کو audio میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیوز میں کے کوئی بھی ٹریک جو ہے وہ آپ select کر لیں اس میں سے جو آپ نے چیز جو آپ نے introduce آپ نے اس کو میں بھی off کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے بھی اس میں جو basically جو important چیز ہے جو کہ آپ نے اپنی ویڈیو کی description میں ڈالنی ہے وہ basically یہاں پہ آپ نیچے اور یہ جب کھل گئی اب آپ اس کی description کھولیں گے اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی دو تین لائنز ہوں گی جو کہ آپ کی اپنی description میں ایڈ کرنی ہے دیکھا بھا ہے آپ کو چیز ہوں گے آپ کو آپ کو پیشنی کرنی ہے اسے اس کو کر لیا اور اپنی description میں میوزک بائے یا میوزک کر کے اس کو آپ نے پیسٹ کر دیا تو یہ بیسیکلی آپ کا جو میوزک کا پورشن ہے جو آپ اپنی ویڈیو میں ڈالیں گے ایڈٹ کرنے کے لیے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ یہاں سے ویڈیو جو ہے میوزک جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوئس ہے کہ جو بھی آپ میوزک رکھنا چاہے ٹھیک ہے تو میں جو ہے وہ میں اپنی ویڈیو جو ہے وہ اس طرح میں ایڈٹ کرتا ہوں کبھی کبھی پلاننگ ہوتی ہے کبھی کبھی پلاننگ نہیں ہوتی رینڈم آن دا سپارٹ جو ہے وہ ویڈیو بنا لیتا ہوں اور اس کو پھر آکے ایڈٹ کر لیتا ہوں لیکن سمٹائمز پلاننگ بھی ہوتی ہے لیکن گیرسا میں نے کہا کہ ایک آپ کے پاس ایڈٹنگ ساپویر ایڈاوپ پریمیر پرو فلمورا گو یا فلمورا اور ساتھ میں تیسرا جو ہے وہ آپ کے پاس فائنل کٹ پرو ایک اور آتا ہے شوٹ کٹ کے نام سے ایس ایچ او ٹی ایس ایچ او ٹی سی یو ٹی شوٹ کٹ ٹھیک ہے یہ ایک اوپن سورس ہے وہ سارے کام جو آپ ایڈاوپ پریمیر پرو میں کر سکتے ہیں وہ آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں ادھر تھوڑا سا اوپن سورس ہے تو تھوڑا سا ریلیٹیو بلی ڈیفکلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اب واپس کیمرے کی طرف سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کیجئے لازمی بیل آئیکن کو ضرور دو بھئیے کہ سبسکرائب بھی تو باتیں تو اچھی بات ہوگی مجھے پوتا اچھا لائے گا اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز چاہتے ہیں تو دو کمنٹ اور انشاءاللہ میں آپ کو اس طرح کی ویڈیوز بھائیں اللہ حافظ مجھے پسند آئی ہے